بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جاری ہے اب تو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے کچھ چار پانچ ٹرانسمیشن میں دیکھ رہا ہوں میں کوئی بھی چینل لگا دوں نا تو یہ محترم ہر جگہ نظر آتا ہوتے ہیں ماشاءاللہ میں نے اس دن فلسطین کا چینل لگا وہاں پہ بھی ایک آدمی کی شکل جی اسی طرح کی اس کا جواب آپ کو بالکل وہ دیں گے اور بہت حساب موجود ہیں بہت ہی محترم ہمارے مفتی محمد شاید صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب مزاج کیسے ہیں مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے ماشاءاللہ اتنی مصروفیت ہے ان کی کیسے یہ منٹین رکھا ہوگا کیسے بیلنس کیا ہوئی دی مفتی صاحب عرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے اس نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اسے توفیق دے دیتا ہے بے شک وہ چاہے تو پتھروں سے کام لے اور وہ ہمارا محتاج نہیں ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس پر فتن دور میں ہمارا انتخاب فرمایا کہ ہم قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں تو جہاں تک ممکن ہوتا ہے میری ایک عادت ہے اور یہ صرف چینلز کے حوالے سے نہیں ایسے بھی دینی پروگرامز کے حوالے سے کہ میں بلا وجہ کبھی بھی منع نہیں کرتا رہا جہاں پر بھی بلوایا جاتا ہے تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کے ذریعے ہم دین کا پیغام متحدد لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں ماشاء اللہ اور ایک اور بہت ہی محترم شخصیت بہت خوبصورت شاہستہ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نمان خان صاحب اسلام علیکم 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 السلام ورحمت اللہ مراج کیسے آپ کے حامدللہ کیسے گزرے آپ کے اب تک روزے بس اللہ پاک کا بڑا احسان ہے بہت آسانی کے ساتھ اور بہت اس کی رحمت کے ساتھ مفتی صاحب میں دیکھتا ہوں اور جتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ بہت کوئی سیریلس بڑے کوئی مفتی صاحب ماشاء اللہ اتنا اچھا سنس آف امر مجھے ان کا لگتا ہے بات کر رہے ہوتے ہیں مسکرہات اور ان کا جو بات کرنے کا انداز کمال آج ذرا ان کی پرسنل لائک کے حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے درگزر وہ تو ہمارا ٹاپک ہے لیکن پرسنل لائک کے بارے ہم پوچھیں گے ماشاء اللہ اتنی حسمک طبیعت ہے آپ کی اور اتنے تو کیسے اس حوالے سے بھی بتائیے ذرا امو میں نے دیکھے سخت مزاج کی ہوتے ہیں لوگ نہیں سخت مزاج کی ہم تو ہر چیز کے اندر اس چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتا ہے اور وہ آپ علیہ السلام کی سیرتِ طیبت آئے رہے ہیں کہ اپنا ہو یا پرایا ہو آپ علیہ السلام گفتگو فرمائیں گے تو مسکرہت کرتے ہیں بات نہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے چہرے انور کو دیکھ کر ہی لوگوں کو اتمنان آجائے کرتا تھا اور یہی آپ علیہ السلام کی سنت یہی ان کا طریقہ یہی ان کے اصاف اور یہی ان کے کمالات بے شکر تو ہم انہی میں سے کچھ باتیں اگر اپنے دامن میں پرول ہیں تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ نہیں تو اور کیا بہت اچھی بات کیوں اگر سامنے والے شخص کے چہرے پر سختی ہوتی ہے تو آپ اس سے سوال کرتے میں بھی ڈٹھتے ہو بلکل گھبراتے ہو تو خاص طور پر جو ہمارے علماء کرام ہیں جو استاد ہیں جو بڑے ہیں ان کو تو ویسی اپنے چہرے پر نرمی اور مسکراہت رکھنی چاہیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ موقع بھی دیتی ہے کہ چلو سوال کر لیتے ہیں جسارت کر لیتے ہیں اچھا اب اب جو شخصیت سے ملانے والے ہیں نا ان کی مسکراہت کے چرچے تو بہت دور دور تک پہل گئے اچھا ماشاءاللہ اجازت ہے آپ کی تعریف کرا دوں ان کا آپ بالکل اجازت جی ہمارے پانل کا بھیسہ ہے ماشاءاللہ آپ ان کو ہر ساہری میں ہمارے ساتھ دیکھنے ہیں اور میں ان کا تعریف کرا دی چلوں حافظ محمد مظر اشرفی صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ مزاج کیسے ہیں خیریت سے ہیں ایاز صاحب کے آپ فیوریٹ ہو گئے ہیں محبت ہے میں تو بیسے جتنے نات خان جہاں آتے ہیں مجھے سارے پسند ہے لیکن ان کی آواز میں جو جہادو کہہ دینا چاہیے ایک سہر ہے ماشاءاللہ کیا کہنا تو اس محفل کا آغاز کریں گے اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم پیش کریں آج قصیدہ بردہ شریف سے محفل کا آغاز کرتے ہیں سبحانہ اللہ مولا یا صلی و سلم دائم 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 محمد سیدو الکونین و ساقالین محمد سیدو الکونین و ساقالین محمد سیدو الکونین و ساقالین محمد سیدو الکونین ایک دن جبریل سے کہنے لگے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہے مطاقیم مولای حصلی وسلم دائماً ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہے سیدانا یا رابی بالمستابا لغماء سیدانا بغفر لگا ماما ماما یا واسع الكرام مولا یا صلی وسلم دائماً آبداً ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہے نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے نور تیرا سب گران نور کا مولا یا صلی وسلم دائماً سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کے حضور جو ہے سر جھکا کے ہم کھڑے ہو جائیں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اس کو ٹہرے میں کھڑے ہوں اور رب کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ مانگے رب سے اور رب سے یہ التضاہ کریں کہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہم سب کو معافی مل جائے گی تو یقیناً زندگی میں بھی بہتری آ سکے گی سو آج آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے اور رب سے معافی طلب کیجئے معافی کیسے مانگی جاتی ہے معاف کرنے کا حسن ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پیام رمضان میں بی کا خیری خلقی کل لی بی ویلکم بیک پیام رمضان میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں اور خوبصورت سی یہ محفل سجی ہوئی ہے اور مجھے تو خط اچھا لگتا ہے اس ٹائم پہ خافتہ پہ سیری کے ٹائم پہ یہاں سکون کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے ایک اور شخصیت آئی ہے اور ان کے حوالے سے سنا بتائیے کیا کیا اہلیت رکھتے ہیں یہ یقیناً سکرین کے ذریعے ہر گھر میں پہچانے جاتے ہیں اور ان کی جو نسخیں ہیں جو یہ ہرپ سے جو بھی ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں اس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے تو مرشاللہ سے بڑی دعائیں سمیتتے ہیں یہ اور آپ انہیں مختلف چینلز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں اسلام پاکستان میں بھی آپ نے بارہا دیکھا ہے آج بھی کچھ پوچھیں گے کہ جو گرمی کے روزیں ہیں ان کو آپ اور کیسے بیتر طریقے سے جو ہے وہ انڈرائی کر سکتے ہیں گزار سکتے ہیں سو ہمارے صاحب موجود ہیں آج کے ہمارے مہمان حکیم شاہ نظیر صاحب السلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے اللہ کا شکہ آپ کو بھی رمضان مبارک ہو اور شاہ صاحب اور آیاد صاحب آپ کو بھی مبارک ہو ہماری پوری ٹیم جو بیٹھی ہوئے مہمان حضرات ہیں سب کو بہت بہت مبارک ہو رمضان اور اللہ پاکست برکت سے سب کو نوازے آمین شاہ صاحب کچھ سہری جلدی کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں بوچھ رہا ہے سہری جلدی تو یہ کچن کا کام ہے اس میں یہ ہے کہ سہری میں ہی اصل میں مرد عزرات کو بڑی ملتی ہے سکون مل جاتا ہے صحیح 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 کیونکہ بیگم کچن میں ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ سے سکون ہو جاتا ہے گھر پر یہ بات ہے بیگم صحیح تندرس رہیں گے تو پھر جو ہے وہ کام صحیح بھی مدد ملتی ہے اور دوسرا اس میں روحانیت جو نماز کے بعد ملتی ہے جو ہمارے مفتی صاحبانیاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے مجھ سے تو بہتر یہ بتا سکتے ہیں اس میں ایک نور بھی جو مل جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے یقین ہے شاہ صاحب سے بھی گفتوگو ہماری جاری رہے گی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ درگزر معاف کردینا اس پر آج ہماری تعلیم فرمائیں گے جو ہمارے علمائے کرام موجود ہیں سب سے پہلے نا میرا دل چاہ رہا ہے مفتی شاہ صاحب جو بھی بات کہتے ہیں دل پیسے کرتی ہیں اس حوالے سے میں ذرا مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا سر کیا کہیں گے آپ درگزر معاف کے بارے اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درگزر کرنا معاف کردینا اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے یہ بنیادی طور پر اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی یہ صفت جب بندہ اپناتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے عفو کا لفظی معنی ہوتا ہے معاف کرنا ہم ایک بڑی مشہور دعا ہے جو ہم کرتے ہیں اللہم انکا عفوون کریمون اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے کریم ہے تو حب العفو تو محبوب رکھتا ہے معاف کرنے کو تو فعفو عنا یا غفور تو ہمیں بھی معاف فرما اے بخشنے والے آمین تو جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے اور اگر اس کے معافی مانگنے میں صدق ہو تو بعض اوقات اللہ اس کی خطا کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے یعنی اتنا کریم رب ہے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے جس مقام پر اہل ایمان کی صفات کو ذکر کیا تو ایک موقع پر فرمایا اللہذین یونفقون فی السرائی و الدرائی وہ لوگ جو خرج کرتے ہیں فی السرائی و الدرائی تندستی میں بھی خرج کرتے ہیں اور وسعت میں بھی خرج کرتے ہیں پھر فرمایا والکازمین الغیزہ اور وہ لوگ جو غصے کو پی لیتے ہیں اور پھر فرمایا والعافین عن الناس جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں ایک بزرگ کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دن میں ستر مرتبہ بھی گناہ کرے اور اپنے رب سے رجوع کرے اور ستر بار وہ اللہ سے معافی مانگے صدق دل کے ساتھ تو اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو گویا کہ میں یہ سمجھتا ہوں معاف کر دینا یہ بڑے پن کا تقاظہ ہوتا ہے یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا یا میری ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہے اب میں نے آپ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے وہ ادھر حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہیں لیکن میری اوقات اتنی نہیں ہیں یہ چھوٹے پن کی بہت بڑی علامت ہے آپ دیکھیں نا اکبر اللہ کی ذات ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو آپ کی کیا اوقات ہے آپ اپنی ابتداء اور اپنی انتہا کو دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بعض اوقات اپنے عہدے کے نشے میں بعض اوقات اپنی شہرت کے نشے میں بعض اوقات اقتدار کے نشے میں اور بعض اوقات مال کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں اور اگر کسی ماتحاد سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ ایکسکیوز بھی کرتا ہے تو وہ پھر معاف نہیں کرتے ہیں ہمیں شاہ کے لئے اسے اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں اور یہ جو خرابی ہے یہ نیچے لیول پہ دیکھا جائے تو بہت بڑے لیول پہ موجود ہے میں یہاں پر ایک اور جملہ ذکر کرنا چاہوں گا جو پڑا تاریخی جملہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ عبدالو سراتی و تسلیم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ پر پتھر بھی برسائے گئے آپ کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے آپ کا سوشل بائیکارڈ بھی کیا گیا آپ کے صحابہ کو شہید بھی کیا گیا حتیٰ کہ آپ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے اب جب آپ وہ موقع آیا کہ اللہ نے آپ کو غلبہ دیا اور آپ فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے آج کل ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ برا کیا ہو اور پھر اسے طاقت مل جائے تو وہ سب کو لائن میں لگاتا ہے ہاں بھئے فلان ٹائم تم نے یہ کیا تھا تو اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے تم نے یہ کیا تھا تو اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ تم نے جو کیا وہ تمہارا کام تھا آج کے دن تم پر کوئی زور زبردستی نہیں میری طرف سے تمہیں معاف کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی زور زبردستی نہیں وَأَن تُمُتُلَقَا تم سب کو میری طرف سے آزاد کیا جاتا ہے اور دیکھیں جو معاف کرنے والا ہے وہ جب سامنے والے کو معاف کرتا ہے تو وہ اس کے دل کو جیت لیتا ہے میں ایک سر ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگوں پر غلبہ پا لینا کامیابی نہیں بلکہ لوگوں کو معاف کر کے ان کے دل میں جگہ بنا لینا در حقیقت ہمیں بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی اور یہی ہمیں کرنا بھی ہے اسی کی پریکٹس کرنے ہم یہاں بیٹھے بھی ہیں میں مفتی نمان صاحب کی طرف آؤں گی مفتی صاحب گیئرز کیجئے ابھی جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کچھ لوگوں کی انا بن جاتی ہے خاندان میں اکثر بڑے ہمارے جو ہیں بڑے یقیناً بڑے محترم ہوتے ہیں لیکن وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں خاندانی معاملات ہو گئے معاف نہیں کرنا انا پرستی ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا اور اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ میں میں نے یہ فیصلہ کر لیا اب اگر میں نے سامنے والے کو معاف کر گئی یا میں چلا گیا تو میں شاید چھوٹا ہو جاؤں گا یہ جب معاف کرنے میں انا آ جاتی ہے تو پھر تو چیزیں برباد ہو جاتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمسلین معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکی ہے تقریباً ہر خاص و عام اس بیماری کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے اب اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے مزاج کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا اور جس دین کے ہم فالوورز ہیں اس کی تعلیمات پر بھی اپنی نظر کو رکھنا پڑے گا یہ دین ہمیں سکھا تھا کیا ہے ان معاملات کے اندر آپ علیہ السلام نے جیسے ابھی اپنے سوال میں یہ کہا کہ لوگ قطع تعلقی کر لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں انہ بنا لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کیا لائیت کل جنت قاتعون کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو لوگوں سے قطع تعلقی کرتا ہوں اور قطع تعلقی کی ایک اہم وجہ ہمارے معاشرے میں کر دیکھی جائے تو وہ یہی بنتی ہے کہ میرے دل کے اندر اتنا مقام نہیں ہے سامنے والے کے لئے اور میرے اندر اتنا ضبط نہیں ہے کہ میں اس کی کسی خطا کو درگزر کروں اور میں اسٹینڈ لے لیتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا بائیکارٹ ہو گیا کوئی ریلیشنشپ نہیں تو اسی بات کو دیکھیں ہم اپنے پروردگار کے رحم کی طرف اگر نظر کریں کہ اگر آج دنیا میں ہم چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر اس طریقے کا اسٹینڈ لے لیتے ہیں اور درگزر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں کل بروز قیامت پروردگار ہم کو معاف کرنے سے اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بنے گا اور جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے تو اللہ نے تو اس دین کو اس طریقے سے بتایا کہ اس کے اندر تو اصل تعلیمات ہی لوگوں کو معاف کرنا درگزر کرنا ہے اسی بات کو جیسے مفتی صاحب نے بتایا اس کو آگے بیان کرتا ہوں ایک جملے کے ساتھ کہ اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے علاقوں کو فتح کر لیں اصل مقصد یہ تھا کہ ان کے دلوں کو فتح کر لیا جائے اور نور ایمانی سے اس کو پر کر دیا جائے مسلمان مجاہدین کا طرز عمل یہ نہیں تھا کہ کسی ملک کے اوپر اگر وہ جہاد کرنے گئے تو وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا اسلام نے یہ نہیں کہا بلکہ ان کو زمیوں والے حقوق دیئے کہ تمہارا دین تمہارے لیے تم اس کو فالو کرو جزیہ ادا کرو اور یہاں پر ازاد ہونے کی حیثے سے زندگی بسر کر سکتے ہو اور جس وقت وہ اس علاقے سے رخصت ہوا کرتے تھے تو ان کے مال و ازباب ان کو لوٹا کر کہ اب ہماری حکومت تمہارے اوپر نہیں ہے اس لئے تم ہمارے زمی کے زمرے میں نہیں آتے تم ازاد ہو اور اپنے معاملات کو اپنی طرح چلاو اور وہاں سے وہ نکل جائے گا یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ درگزر کرو گے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں جس درخت کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے تو وہ جھگ جاتا ہے تو اگر ہم اپنے مزاج کے اندر افو درگزر کے موٹی کو تھام لیں اور اس کو پرو لیں تو ہماری شخصیت کے اندر بھی ایسے ہی نکھار آئے گا جیسے ایک ہرے بھرے درخت کے اندر اور شاہ صاحب آپ کی شخصیت یہی نکھار مجھے نکھتے ہیں مجھے رکھتا ہے درگزر کے حوالے سے آپ کیا خیال ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جس طرح مفتی صاحبان نے کہا ہے کہ ماف کر دینا سب سے بہتر ہے دل میں نہیں رکھنا چاہیے جو لوگ دل میں رکھتے ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں ہمیشہ پوزیٹیف سوچنا چاہیے نیگٹیف چیزیں اپنے دل و دماغ سے نکال لینی چاہیے بے شک آپ کا جو کلینک ہوگا کچھ حوالے سے در میں پوچھتا ہوں دنیاوی خواتین آتی ہوں گی مرد حضرات آتے ہوں گے سب سے اہم مسئلہ کیا ہوتا ہے زیادہ تر کون سے مسائل زیادہ آپ فیز کرتے ہیں دیکھیں ہم سینسائٹیز کو فیز کرتے ہیں سب سے زیادہ اور موٹاپا بیٹ کا بڑھ جانا اس کے لئے سکن ڈیزیز ہوتی ہیں بالوں کا گرنا ہوتا ہے ڈیابیٹیز ہوتی ہے جوائنٹس پین ہوتے ہیں بیک پین ہوتا ہے موروں کا پین ہوتا ہے سروائیکل کا پین ہوتا ہے ڈیپریشن کے پیشنٹس بہت زیادہ آتے ہیں تو ہم یہ چیزیں سب سے دیپریشن کا کیا علاج ہو رہا ہے پورا موضوع ہے مختلف معمو ہیں اور لوگوں کو بہت دیپریشن ہوتا ہے دیکھیں آج کل اس طریقے سے نفسا نفسی چل رہی ہے ہر انسان جو ہے وہ ایک ٹینشن ڈیپریشن لے کے چل رہا ہوتا ہے صحیح کچھ تو یہ ہوتے ہیں کہ اپنے جو نماز کی اوقات ہیں ان سے دوری جو کہ ٹینشن کا سبب بنتی ہیں ظاہری باتیں ایک نالج ایک معلومات ان کے پاس سے ختم ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دنیاوی چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اب یہ جس سے کسی ذکر ہو رہا تھا کہ دل میں رکھنا یا ماف کر دینا یہ چیزیں یہ چیزیں لوگوں کے دلوں سے نکلتی جا رہی ہیں صحیح صحیح جو بہت غلط ہے یہ ہمیشہ ماف کرنے کو زیادہ ترجی دینی چاہیے بے شک آپ کے ساتھی زیادتی کیوں نہ ہوئی ہے آپ مافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ دوسرے کے دل میں اور جگہ بن جاتا ہے آپ اپنے ہی آپ کو تو صاف کر لیں آپ اپنی طرف سے مانگ لیں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر انسان ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انزائٹی میں چلا جاتا ہے کسی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا یہاں پہ ایک کھچاؤ سا ہوتا پھر اس کے بعد گھبرات شروع ہو جاتی ہے بار بار ہاتھ دوتے ہیں گاڑی اگر لوگ کریں گے تو دوبارہ جا کے چیک کریں گے میں نے لوگ کی ہے نہیں کی ہے اپنے دراز کھول کے دیکھیں گے میں نے فائل رکھی تھی یہاں پہ پڑی ہے نہیں پڑی ہے لوکر کھول کے دیکھیں گے پیسے میرے پورے پڑھیں کہ نہیں پڑھیں بار بار دیکھیں گے وہ اور کوئی بھی بات ہو جاتی ہے وہ ذہن میں گھومتی جاتی ہے اس کے معنی پہ معنی نہیں کرتی ہے شاہ صاحب یہ تو تسلی بخش ایک ٹاپک ہے کسی ارام سے بیٹھ کے ہم نے اس پہ ڈسکس کرنی ہے ابھی کیونکہ سہری کے حوالے سے اور سہری پہ لوگوں کی اس وقت نظریں گھڑی بھی ہوتی ہیں اور ٹکا کے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ اتنا مطلب کوشش ہو رہی تھے کہ سارا دن جمع کر لوں میں اس کے بعد جو طبیعت کا حال ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ زرہ ہمارے ناظرین کو بتائیں ہتھ حولہ رکھ کے کھائیں کیا کریں کیا کیا چاہتی ہے حیات میں کچھ بھی کھائیں ہمیشہ جو ہے وہ نارمل کھائیں آپ جتنا بھی کھائیں گے دو گھنٹے کے بعد ڈائجس ہو جاتا ہے پیٹ خالی ہو جاتا ہے دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے اس میں یہ نقصان ان کا ہوتا ہے کہ وہ پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہمیشہ نارمل کھائیں اور جو بھی چیز کھائیں اچھی طرح چبا کے کھائیں آلو چاول گو بھی پراتھا یہ کھائیں لیکن اس کی مقدار تھوڑی کم کر لیں اور کچھ پریزانہ چیزیں کھائیں جس طریقے سے ٹنڈا لوکی شلجم یہ چیزیں کھائیں یہ بے ایپ چیزیں یہ کہاں کھائے جاتا ہے یہ تھنڈی سبزی ہے اور لوکی تو ایسے بھی نہیں نہیں صبح صبح تو دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کو آپ نے نہیں آیا تو آج کل اس کو صبح صبح نہیں کہہ سکتے ہیں لوگوں نے دن کو رات میں تبدیل کیا ہوا افتاری کے بعد سے لے کہ سہری تک لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں کچھ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں کچھ اپنی ایکٹیوٹیز جاری رکھی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے اور دن کو آٹکٹ ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں نا ہم نے بھی تو اس روک محفل سجائی ہوئی ہے سو ایسا ہی معاملہ ہے ہر تبدیل ہو گئی ہیں لوگوں کی روٹینز تبدیل ہو گئی ہیں لیکن نزل مفتی صاحب نے سکاتھ ہم چاہروں میں ایسا ہوا ہے ابھی بھی لوگ جو ہے اسی روٹین کو فالو کرتے ہیں کے راتوں کو سوتے ہیں فجر کی ٹائم ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ شروع ہوتے ہیں سو ایاز باتیں اور بھی ہیں ان سے بہت کرنی ہے نہیں اس میں آج کل جو اس سیزن میں جس سے رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ڈیابیٹک پیشنٹس کو ہوتی ہے شوگر کے مریضوں کو ہوتی ہیں پانی کا ٹیک کم ہو جاتا ہے ان کا ان کو سائلنٹ یو ٹی آئی ہو جاتا ہے یورین بار بار آنا یا یورین میں برننگ ہونا یہ ایک چیز بہت زیادہ تنگ کرتی ان کو ان کو چاہیے کہ افتاری کے بعد سے لے کے سہری تک ظاہری بات یہ لوگ جاگیر ہوتے ہیں اگر وہ سوتے بھی ہیں تو کم سے کم کوشش کریں کہ آٹھ سے دس کلاس پانی تک پی لے کریں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب سے زیادہ بہتر رہتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو نڈھال پن ہو جاتا ہے چکر آتے ہیں گبرہت رہتی ہے بیچے نہیں رہتی ہے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے کبھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور نوزیہ فیل ہوتا ہے الٹی سی آرہی ہوتی ہے دل متلی کر رہا ہوتا ہے تو وہ چار دانے آلو بخارہ خوشک آلو بخارہ چار دانے اور ایک چاہیے والا چمچ سونف ایک گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے یعنی سہری کے ٹیم سہری کرنے سے پندرہ منٹ پہلے اسے شیک کر کے چھان کے وہ پیلیں ایک ٹیم تو انشاءاللہ پورے دن ان کو چکر نہیں آئیں گے کیا بات ہے اور لو بی پی بھی نہیں ہوگا آپ نے یہ ٹرائے کرنا ہے پھر مجھے بتانے ہیں بچے جیسے ہی افتاری ہو جائے گی تو اس کے بعد میں یہ ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ میں مذر صاحب آپ کی طرف آؤں گے آپ سے کلام کی درخواست ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ قلب تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ لب پر ناتے پاک کا نغمہ قلب تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبت خزرا قلب تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمبت خزرا قلب تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پیام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ معاف کر دینا یہ صرف اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ساری زندگی بڑی آسانی سے کامیابی سے ہم تیاری کر سکتے ہیں دوسری دنیا کے لئے اور اسی تیاری کو کرنے کے لئے کچھ خاص چیزیں ہم آج سیکھ رہے ہیں اچھا ایس اپنے اپنے مزاج اور طبیعت کی بات ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگر ایک ماہ کے چار بچے بھی ہیں تو الگ الگ مزاج کی ہوں گے کچھ بچے غصے والے ہوتے ہیں وہ ریونج کرتے ہیں آپ کی نیچر کس طرح کی ہے آپ دل میں رکھتے ہیں یا آپ فوراں چیزوں کو نکال کے یہ ایک عادت ہے غصہ مجھے ویسے کمی آتا ہے شکر ہے مالکہ احسان ہے دوسرا گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے پہلے بہت غصہ آتا تھا چھوٹا ہونا نا ایک بڑا جگہ میں نے پڑھا ہے انسان کتا بن جا چھوٹا نا بڑا ہے ہر آدمی کا حکم ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے پہلے آتا تھا غصہ لیکن یہ ایک الات پیار بھی ہے بڑوں کا کام ہوتا تھا جیسے وہ ہوتا تھا کہ جاب کرنی پیسے کمانا گھر کو چلانا تو میرے یہ آزادی تھی مجھے کہ یہ نہیں تھا تو فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں طبیعت میری بہت تھنڈے مزاج لیکن آج کل معاشرے کو دیکھ کے میں بہت افسر ہو جاتا ہوں ابھی حالی میں دیکھیں آپ ابھی کچھ دن پہلے میں نے نیوز دیکھی دل میرا اتنا اداف ہو گیا اور خون کے آنسوں کہ ایک ماں کیسے اپنے بچوں کو جلا سکتی ہے اس نے بچی نے شادی کر لی اور اس نے وہ معاف نہیں کیا بلکہ اتنا بڑا اس حوالے سے بھی میں مفتی شاہد سے پوچھوں گا اور وہ جب پریس میں بات کر رہی تھی نیوز پر آپ دیکھیں تو ان کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی ان خاتون وہ ماں ہے اور اس ٹائم اپنی اممہ کے ساتھی میں نے کہا ممہ بس قیامت آنے والی ہے ایسا ہی لگتا مجھے کہ ایک ماں میں دکھی ہو جاؤں گا اس طرح میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا کہ یہ جو معاشرہ اس طرف اس طرح سے ہو گیا ہمارا اس حوالے سے کیا خامیاں ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ایسی بنائیاں ہیں جو یہ سب کچھ واقعات ہوئے ہیں آپ کے نظر سے گزری ہے یہ خبر یہ تو ایک دردناک اور علمناک خبر تھی اور یقین سب ہی اسے دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور اس بچی کا جنازہ بھی اس کے شوہر کے گھر سے اٹھا اپنے گھر سے نہیں اٹھا اور دھوکہ دے کے اسے بلایا گیا کہ آپ آ جائیے اور آپ کو بقاعدہ رخصت کیا جائے گا اور پھر چلا دیا گیا یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مذہب اسلام تشدد کے شدید خلاف ہے اسلام کی کوئی ایک بات نہیں دکھا سکتا نہیں بتا سکتا جس میں تشدد کی بات کی گئی ہو بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے لیے رحم کو بیان کیا کہ اگر زبہہ کی بات آئے تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبہہ مت کرو اور جانور کے سامنے چھوڑی تیز مت کرو یہ آداب میں سے ہے تو انسان پر تشدد کرنا ایک تو یہ بڑی دردناک بات ہے جہاں تک یہ ہوا تو میں اسے مذہب کے ساتھ نہیں اپنے کلچر کے ساتھ جوڑتا ہوں مذہب تو عرب دنیا میں بھی اسلام ہے اور دیگر ممالک میں بھی الحمدللہ اسلام ہے یہ ہمارے پاکستان کے جو کچھ لوگ ہیں اور بہت ہی دکیہ نوسی سوچ کے حامل لوگ ہیں یہ بیسیکلی ہماری ثقافت اور ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے ہم کچھ چیزوں کو اپنی سوچ اور اپنی فکر میں غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اگر آپ شادی کا معاملہ لے لیں یہی والا کیس لے لیں تو اسلام نے مکمل اجازت دی ہے ایک بچی کو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا گھر بسائے اور بچی کے ماباپ کے لیے لازم کیا ہے اس بات کو کہ وہ اپنی بچی سے رائے لے لیں کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے یا نہیں لیکن ہمارے ہاں اسی بات کو غیرت کا مسئلہ سنجھا جاتا ہے اب میں یہاں پہ مثال پیش کرنا چاہوں گا بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا ہماری ماں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں اور ان کی موجودگی میں نبی کریم نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بی بی ختیجت القبرہ نے بھیجوائیا تھا نبی کریم نے بھیجوائیا تھا تو یہ ایک مثال ہمارے سامنے دین میں موجود ہے کہ اس بات کو اگر یہ شرعان عیب ہوتا تو کیا بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ اب ہماری جو نیو جنریشن ہے اس سے اس باب میں بہت ساری غلطیاں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ پیار محبت میں مبتلا ہو کر بعض اوقات اپنے ماں باپ کو اعتماد میں نہیں لیتے جنہوں نے بیس پچیس سال تک پال پوس کے بڑا کیا ہے پھر اس میں بعض اوقات ان کا فیصلہ بھی غلط ہونے جا رہا ہوتا ہے لیکن ان تمام تر خرابیوں کے باوجود جلانے کا جواز یا مارنے کا جواز یا قتل کرنے کا جواز کسی صورت کوئی پیش نہیں کر سکتا آپ یہاں اس میں بھی ضرور اپنا بیان کیجئے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک کیس دیکھا جس میں بھائی نے چھری کے وار سے اپنی بہن کو مار دیا اور اس میں بھائی کیا بیان دے رہا تھا جب میں اس کو مار رہا تھا تو وہ مجھ سے لپٹ رہی تھی ایسے جیسے وہ بسپن میں مجھ سے لپٹا کرتی تھی اس لئے نہیں لپٹ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں بلکہ وہ محبت میں میری طرف لپٹ رہی تھی جب میں اس پر وار کر رہا تھا ایک وہ ہم نے بہن اور بھائی کی داستان سنی اور اب جب ہم یہاں پر کلپٹ دیکھتے ہیں تو وہ ماں ہیں ایک ماں وہ تو تڑپ جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے اس نے کیسے یہ سب کیا ہوگا یہ واقعات دور جاہلیت کے ان واقعات سے مماثلت رکھتے ہیں جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ وہ بچیاں یا ابتاہ یا ابتاہ پکار رہی ہوتی تھی اور باپ مٹی ڈالتے ہوئے لوٹ جاتا تھا اسلام آیا تو اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور عورت کو عزت عطا فرمائی قرآن میں ذکر کیا گیا نا بی ایزم بن قتلت اس سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا اب آپ سوچئے کہ ایک بچی کو جلانا جب وہ جان نکل رہی ہوگی تو ایک تصور قائم کریں کہ کیا کیفیت ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماں کے روپ میں ایک وحشیہ ہے جس نے اس طرح کا اقدام کیا ہے کسی بھی صورت میں یعنی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس بچی نے غلط کیا تب بھی اس چیز کا جواز نہیں پیشتیا جا سکتا مفتی صاحب وہی آگئی نا معافی نہیں دیں ہم نے اپنی جو پاور ہے اس کا استعمال کرنا ہے حالانکہ ابھی تک میں حیران ہوں جیسے کہ سنبی بندہ قبر کی منزل تک نہیں پہنچ جاتا اللہ ابھی اس کے لئے معافی کا دروازہ بن نہیں کرتا تو ہم بندے ہو کر خدا بنے بیٹھے ہیں سوچیں تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں خوبصورت بات کر دی بندے ہو کر ہم خدا بنے بیٹھے ہیں واقعی میں بہت بڑی بات کہہ دیا آپ نے اور یہ چیز ہمیں آج کل کے معاشرے میں کچھ زیادہ نظر آتی ہے بہرحال جانا کافی سیریس بھی ہو گئے ہیں لیکن کیا کریں اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن یہاں ایاز ایک بات جو مفتی صاحب نے کہنا اس پر بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ معاشرتی پہلو ایسے آگئے ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں جہیز دیں لیکن ہماریاں کتنی بہن بیٹیاں ہیں جن کو جہیز کے وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی اور یہ اب ایک دوسرے کو دیکھ لینا یا پسند کی بھی لیکن اس میں بھی کچھ جو ہے بالیوز بتائی گئی ہیں کچھ پروٹوکولز بتائی گئے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ ان تمام چیزوں کی طرف بڑھیں تو ان میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بلکل جناب بلکل بہرہ جی مفتی نومان ہمارے ساتھ موجود ہیں نومان بھائی آپ بتائیے کس طرف ہم چل پڑے ہیں کیا ہے کچھ ٹولننس نہیں ہے معافی کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہی ہو گیا زیرو ہی ہو گیا تقریبا تقریبا کیا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے ان تمام مسائل کی اصل جڑ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے دین سے دوری دین سے دوری جس وقت تعلیمات ہے اسلام ہمارے گھروں کے اندر اوڑنا بچھونا کی طرح تھی ان لوگوں کی تربیت دیکھ لیں اور دور حاضر میں جو ہمارے پاس نیو جنریشن جو ڈیولپ ہماری ہو رہی ہے ان کی تربیت دیکھ لیں زمین آسمان گفر کے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی اس رپورٹ آپ نے کی کہ زندہ جلا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر حدود کو بھی رکھا ہے جی بے شکس کسی نے اگر کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کا قتل ہے لیکن زندہ جلانے کا اصول اللہ نے بھی نہیں دیا کسی نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے لیکن اس کو زندہ جلانے کا حکم نہیں دیا کسی نے اسی طریقے سے اور کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر حدود و قیود آتی ہیں لیکن شریعت نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ تم سامنے والے انسان کو زندہ جلانے یہ مطلب احترام انسانیت اتنا اس دین نے ہمیں سکھایا کہ اگر اس کو سزا بھی دینی ہے تو اتنی ہی دینی ہے جتنا اس نے گناہ کیا یہ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا طرز عمل تھا کہ جہاد کے اندر جب جائے کرتے تھے اور تعلیمات اسلام بھی یہ ہیں کہ آپ نے جب جہاد کرنا ہے سامنے والے سے تو صرف اس کو مارنا ہے جو آپ کے سامنے آپ سے لڑنے آیا ہے اسلام نے منع کیا کہ جہاد کے دوران آپ بچوں کو نہیں ماریں گے آپ ضعیفوں کو تنگ نہیں کریں گے آپ بیماروں کو نہیں ماریں گے آپ عورتوں کو نہیں ماریں گے ان کی عبادت کو ڈسٹرائی نہیں کریں گے کتب ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنی عبادت کے لیے دین کے لیے فالو کرتے ہیں ان کو آپ نہیں جلائیں گے ان کے باغات کو نہیں جلائیں گے ایون جانوروں پر ظلم نہیں کریں گے ایسے دین کے فالوورز ہیں یہ دین ہمیں ملا اور پھر یہ کہ زندہ جلا دی گیا صرف اس بنا پر کہ میری اجازت کے بغیر یا میری پسند کے خلاف اس نے قدم اٹھایا اس نے شادی کی چلیں اگر ایک بات ایک لمحے کے لیے اس کو رکھ بھی لیں وہ تو مفتی صاحب نے ویسے کلیر کر دی کہ عورت کو اجازت ہے اپنے نکاح کی وہ بات انہوں نے تفسیر سے بتائی اگر ایک لمحے کے لیے اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ اس لڑکی نے غلط کیا مان لیا اس نے غلط کیا اس کے اگینسٹ آپ نے کیا عمل کیا آپ نے اس سے زیادہ بتر کیا آپ نے کس قسم کے سٹیپ کو اٹھایا اور کیا ویلیوز آپ نے لوگوں کو بتائیں اور آپ نے اپنا کرائیٹیریہ کہاں پر سیٹ کیا آپ نے کس عمل کو کر کے دکھایا یہ تو انسانیت کو کام دیا اس عمل نے میں اور آیاز میں ابھی میں جگہ اس کو امیاجن بھی کروں تو میں یہ سوچ ہوں کہ وہ اگر اپنی ماں کو پکارے گی جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں ہم ماں کو پکارتے ہیں ہم باپ کو پکارتے ہیں اور جب وہ ہی ہمارے ساتھ یہ کرے ہوں گے تو پھر پکارنے والی ساتھ یقیناً وہ رب کا نام دے رہے ہوں گی کوئٹا اور اس کے مضافات میں ازان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں ہماری قوم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں پر اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو وقت پر فیصلہ کر کے اسے بچا لیں دیکھیں ہمارے محلوں میں ہو رہا ہے تو آواز تو آتی ہے پڑوس میں ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے اگر واقعاً کسی کو جلایا جا رہا ہے یا کوئی بلڈنگ پر لٹک گیا ہے وہ نیچے گھر کے مرنے والا ہے تو آپ اسے جمع ہو کر کوئی گدہ وہاں پر رکھ سکتے ہیں ماضی میں سے واقعات باہر ہوئے تو پوری فیملی بچ گئی اور ہمارے ایک لڑکا ڈائی گھنٹے تک لٹکا رہا تھا یاد ہوگا آپ کو اور بالآخر وہ بیچارہ گھیرا اور اس کا انتقال ہو گئے اور نیچے پورا تماشا بنا ہوا تھا اور لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے تو کہنے کا مطلب ہی کہ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ وقت پر فیصلہ کر گزریں اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بقیہ زندگی سکون سے گزار سکتے ہیں کہ میں نے کوئی تو اچھا کام کیا تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک پہلو ہے جس کی طرف ہمارے لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ جب مشکل آ جائے تو اسے تماشا نہ بنائے اس کے حل کی طرف حل کی طرف بہت خوبصورت بات کی کہ تماشا نہ بنائے جائے بلکہ حل کی طرف نکلا جائے اچھا تھوڑے سے ذرا ہم محول ذرا سا میں چینج کرنا جتا ہوں ذرا کوشش کرتے ہیں ذرا اشرفی صاحب کی طرف جب بھی محول چینج کرنا تھا میں اشرفی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں اشرفی صاحب کو بھوک لگ رہی ہے کوئی سہری کا سامان مہم آدو کیا ہے کچھ سین کیا ہے کیا کھانا پسند کرتے ہیں سہری میں ذرا سا بتا دیجئے سہری میں بس جو مل جائے کھالے پہ ہاں کھالال کا مل جائے یہ ساتھ میں بولنا ہے آپ نے شاہر نزیز صاحب یہ بتا ہے کہ روٹین ہم لوگوں کی بہت ڈسٹاپ ہے روزے سے پہلے بھی راتوں کو نیندیں پوری نہیں ہو رہی وقت پکھانا ہم نے نہیں کھانا ہوتا اور سارا کچھ ڈسٹاپ ہے کیا کوئی کچھ ٹپس ایسے دیں ایسی روٹین والے لوگ ہم جیسے لوگ ہیں روٹین سے آؤٹ ہیں کیا ٹپس ہوں گی ملے فریکشنس رہے آپ کی بات بلکل بجا ہے لوگوں نے اپنا لائیو سٹیل چینج کیا ہوا کھانا کھائیں گے وہ بھی بیٹ پہ بیٹھ کے کھائیں گے کام کریں گے بیٹ پہ ہی کریں گے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی بیٹ پہ کر رہے ہیں پھر وہیں سو جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ویڈ گین ہونا شروع ہوتا ہے گھٹنوں میں پین ہونے کی شکایت شروع ہو جاتی ہے کندوں میں درد شروع ہو جاتا ہے انزائٹی آنا شروع ہو جاتی ہے ڈیابیٹیز ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو یہ اور ہائی بی پی یہ بھی بڑھ جاتا ہے اس میں کیونکہ آپ کا لائیو سٹیل چینج ہو گیا آپ کے خاندان میں کسی کو شگر نہیں ہے لیکن اچانک ایک بات آ جاتی ہے جی ٹیسٹ کروایا ڈیابیٹیز ہو گئی ہے اور اتنی ہائی ہو گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ سارا کام آپ بیٹھے بیٹھے گا جتنا ہمیں سہولیات ملتی جا رہی ہیں پہلے ہم کسی بیلڈنگ میں چڑھتے تھے تو وہ سیڑیوں سے جاتے تھے اب لیفٹ میں بٹن دبایا اور پہنچ گئے ہر کام میں گھر سے نکلے بائک پہ بیٹھے نکل گئے کار میں بیٹھے نکل گئے واغ کا سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بوڈی میں اس کی تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں ایک دنے پہلے میں نے انزائٹی کا ذکر کیا ایک یہ پرابلم ہو جاتی ہے دوسرا جو ایک اور پرابلم تھی جس کا میں نے کہا تھا کہ یوٹی آئی یورین کا بار بار آنا یوریٹریک انفیکشن ہو جانا تو یہ ڈیابیٹک پیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جن لوگوں کو بھی یہ پرابلم رہتی ہو تو ایک بوٹی آتی ہے گوکھرو یہ کانٹے دار ہوتی ہے دوبارہ نام بتائے گا گوکھرو 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 ایک چائے والا چمچ اور بہو پھلی موٹی ایک چائے والا چمچ ایک گلاس پانی میں رات کو ڈیپ کر دیں اور صبح سہری کو کھانے سے پہلے لے لیں یا افتار کے بعد لے لیں اب دیکھی کہ یورین کھل کے آئے گا اس کا سارا انفیکشن نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہ بارہ پندرہ دن یوز کر لیں بلکل پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی یہ نارمل روٹین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نارمل روٹین میں بھی اس جن کو بھی یوریٹرک انفیکشن کی پرابلم رہتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے لائف اسٹیل کو تبدیل کریں آپ جب سہری کریں سہری کے بعد ویسے ہی ماشاءاللہ سے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہماری کافی عد تک ایکسرسائز ہو جاتے ہیں بہت کچھ دیرہ ہوتا ہے لیکن سمجھنے کی بات ہوتا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتا شاہ صاحب سے اور مزید گفتگو کریں گے لیکن کیا ہے کہ پھر وقت آ گیا ہے ایک چھوٹے سپریے کی طرف جانے کا تو دیکھتے رہیے بیان مہنم سلام